اسلام علیکم عزیز طلبہ ویجویل پروگرامنگ یوزنگ ویجویل بیسک کے دوسرے چیپٹر کے ساتھ آج ہم اس لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم انٹروڈکشن ٹو ویجویل بیسک کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کسی بھی انٹرفیس کی اوپر ویجویل بیسک کا کوئی پروگرام لکھا جاتا ہے کوڈ کیا جاتا ہے اس چیپٹر کے اندر انٹروڈکشن ٹو ویجویل بیسک میں ہم ویجویل بیسک کا انٹروڈکشن گیٹ کریں گے اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے اور ویجویل بیسک کے جو ایڈیشن چل رہی ہیں ان کو دیکھیں گے اور جو ہم اس وقت استعمال کریں گے اس کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم ایک اپلیکیشن کو ڈیویلپ کریں گے اس کا انٹرفیس سیٹ کریں گے اس کا کوڈ جو ہے وہ لکھیں گے جو کورڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ویڈیویل بیسک کے جو بیسک 3 کنٹرولز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد اس پروجیٹ کو سیو کریں گے اور سیو کرنے کے بعد سیو ہوئے پروجیٹ کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور یہ سارا کام ہم ایز ایک پریکٹیکل دیکھیں گے ویڈیویل بیسک 6.0 کے پلیٹ فارم کے اوپر اگر ہمیں ویڈیویل بیسک کے انٹرڈکشن کی بات کریں تو ویجوال بیسیک بیسیکلی جو مایکروسافٹ کمپنی ہے اس کے آپریٹنگ سسٹم جو چاہ رہے ہیں ان کی اپلیکیشن ڈیویلپ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ گرافیکل یوزر انٹریفیس بنانے میں کام آتی ہے اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو ویجوال بیسیک جو ہے یہ بیسیکلی جی ڈیو بیسیک کی ایک موڈرن فارم ہے جو بگنرز کے لیے بنائی گئی تھی اور اس میں ہم مختلف قسم کی اپلیکیشن ڈیویلپ کرتے ہیں جو کہ مایکروسافٹ وینڈوز کے لیے کام کرتی ہیں ویجوال بیسیک کے جو ایڈیشن چل رہے ہیں ان میں جو سب سے اچھا ایڈیشن ہے وہ انٹرپرائز ایڈیشن ہے اور ہم انٹرپرائز ایڈیشن کے اوپر ہی کام کریں گے اس کے علاوہ پروفیشنل ایڈیشن ہیں اور اس کے علاوہ لننگ ایڈیشن ہیں جن کے اوپر کوئی بگنرز لیول کی اوپر کام کیا جاتا ہے ویجوال بیسیک کا جو آئی ڈی ہی ہے وہ ہمارے بھی اس پی سی میں انسٹال ہے اور ہم اسی کی اوپر کام کریں گے جیسے کہ اس پیج کی اوپر نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کو ریل میں اوپن کرنا چاہیں تو اس کے لیے آلریڈ اس کمپیوٹر میں یہ سیو ہے اس پرپس کے لیے سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد آل پروگرامز میں دیکھیں کہ یہ ساپٹر کہاں پر پڑا ہوا ہے میکرو ساپٹ بیویول بیسیک یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو پروگرام ہے یہ انٹرپرائز کے نام سے انسٹال ہے لیکن ہم اس کے جو اپلیکیشن انٹرفیس آئی ڈی ہی ہے اس کے اوپر کام کریں گے اگر ہم اس کے آئی ڈی ای کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے مختلف فیچرز جو ہیں وہ سامنے سکرین کے اوپر نظر آئیں گے یہ ہمارے پاس ایک انٹرفیس ہے جو پیج کے اوپر شو کیا جا رہا ہے کہ اس میں جب بھی ہم کوئی انٹرفیس کو اوپن کریں گے کوئی پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے تو اس میں ہمیں ایک ڈائلاک باکس اپیر ملے گا جس ڈائلاک باکس اپ کے اوپر ہمیں کسی بھی پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے آپشنز نظر آئیں گے جیسے کہ اگر ہم بلکل نیا کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں نیا کوئی پروگرام لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس نیو کے ساتھ ہیں اگر پہلے سے کوئی پروجیکٹ موجود ہے تو ہم یہاں سے اس کو تلاش کریں گے اگر ریسنٹلی کوئی کام کیا گیا ہے تو اس کو بھی یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن ہم بلکل نیا جو پروجیکٹ ہے اس کو یہاں پر سٹارٹ کریں گے اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یعنی کہ سٹینڈرڈ ایکزیکیوٹیبل پروگرام لینے کے بعد ہم اس کو اوپن کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی ہم اوپن کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یوزر کے لیے ایک انٹرفیس نظر آنا شروع ہو جائے گا جس کے اوپر ہم کوئی بھی اپلیکیشن کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں کسی بڑے پروجیکٹ کی نمبر آپ اپلیکیشن کو اس کے اوپر ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو کہ جو سب سے امپورٹنٹ فیچئر انٹرفیس کا ہوتا ہے اس کا وہ ایک اوپچیکٹ ہے جس کا نام ہے فارم مزید اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے فردر اس میں کیا پروسسنگ کرنی ہے جب بھی ہم کوئی آئی ڈی ای کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ موڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں ایک ڈیزائن موڈ ہوتا ہے اس میں ہم کوئی اپلیکیشن ڈیویلپ کرتے ہیں اس کے بعد ایک رن موڈ ہوگا جس کے اوپر ہم کسی بھی اپلیکیشن کا کوڈ لکھ کے اس کو ایکزیکیوٹ کروا دیتے ہیں یعنی اس کی اوپورٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر اس میں کوئی چینجز بغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پاس کر کے اس کے اندر مزید چیزیں دیکھی جا سکتے ہیں ایڈ کی جا سکتے ہیں کوڈ کو دوبارہ سے دیکھا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو تمپوننٹس اور ایلیمنٹس آف آئی ڈی ہیں ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں جیسے یہ ہمیں منیو بار نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس منیو بار ہے جس کے اندر ہم مطلق قسم کے اوپشن جو ہیں وہ کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جس میں فائل ہے اگر فائل میں دیکھیں تو ہم یہاں سکی کہ نیا پروجیکٹ start کر سکتے ہیں پروجیکٹ اوپن کر سکتے ہیں کئوسی طور پروجیکٹ ایک ا opinion کر سکتے ہیں کوئی نیا پاروجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں پہلی سے ایڈ پروجیکٹ کو ریمو کر سکتے ہیں سی سےف کر سکتے ہیں وہاں اندر ہی اپلائی پرولی وہاں پر حفظ کر سکتے ہیں مطلب قسم کے کئوگل ہوگے ٹائم مثلق نظر علیہ طور پروجیکٹ نطلوج کی بات Sham فارمیٹ کیسا چل رہا ہے کہ یعنی ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے جیسے ورٹیکل سپیسنگ اور ہوریزنٹل سپیسنگ آرہی ہے پھر ہم نے اپنے کوڈ کو ڈی بگ کیسے کرنا ہے اور اس کو رن کیسے کرنا ہے اور اگر ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ ڈیٹا بیس اٹیج ہے تو اس میں ہم نے مختلف قسم کی کیوریز کو کیسے اٹیج کرنا ہے مختلف قسم کی ڈائیگرامز کیسے اٹیج کرنی ہے پکچرز وغیرہ کیسے لگانے ہیں سنبل کیسے لگانے ہیں اور مزید ہم ٹولز کیا کیا شامل کر سکتے ہیں پروجیکٹ کو بنانے کے لئے یہ آن لائن ٹولز ہم اس سے ملتے جلتے جتنے ہیں ان کو چیک کریں گے اور مزید چیزیں جو ہے ان کو انسرٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ونڈوز نظر آئیں گی ان کی اوریزنٹلی ورٹیکلی اور کیسے کیسے ڈپکشن ہوگی وہ کیسے نظر آئیں گی یہ تو ہماری ہے مینیو بار اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے اس کی ڈسکریپشن جیسے کہ ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹول بار دیا گیا ہے جس کے اوپر ہمیں مطلق قسم کی یہ ٹول نظر آ رہے ہیں ان کا کام کیا ہے یہ کیا کیا کام کریں گے ٹول بار کو جب ہم کوئی پروگرام لکھیں گے کوئی اپلیکیشن ڈیویلپ کریں گے تو اس میں یہ مطلق قسم کی ٹول جو ہیں وہ خود بخود استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے اور ابھی ہم تھوڑا سا آگے فردر پروسیڈ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فارمز کی فارم ایک ویڈیو بیسے کا بہت امپورٹنڈ اوبچیکٹ ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو بیسے کا کوئی بھی پروگرام جب ہم سٹارٹ کریں گے اس کے اوپر کوڑ لکھنا شروع کریں گے اپنی طرف سے ویسے تو اس میں بیلٹنڈ کورڈ موجود ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم فارم ڈیویلپ کریں گے فارم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک شارٹ کٹ کی دی ہوئی ہے شفٹ پلس ایپ سیمل اگر ہم اپنے سے پہلے سے موجود فارم کو اگر یہاں سے ختم بھی کر دیتے ہیں اور کی بورڈ سے شفٹ پلس ایپ سیمل کو کلک کرتے ہیں تو یہ فارم دوبارہ بیزیبل ہو گیا ہے نظر آنا شروع ہو گیا اب اس فارم کو بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس فارم کے اوپر ہم نے کیا کیا چینجز کرنی ہے اس کی کیا کیا پراپٹی سیٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر ہم نے کون کون سے اپجیکٹ کرنے ہے انہی اپجیکٹ کے اوپر ہمارے مختلف قسم کے جو ایونٹ ہیں وہ پر فارم ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ابھی ٹول باکس ابھی ہم ٹول باکس بھی بات کرتے ہیں کہ ٹول باکس میں ہمارے پاس کون کون سی گرافیکل یوزر انٹرفیس بنانے کے لیے جو اپجیکٹ ہیں وہ موجود ہیں جن کے اوپر ہم کام کریں گے اس میں مختلف قسم کے جو اپجیکٹ ہیں وہ مختلف ایونٹ سے کنٹرول کیے جاتے ہیں وہ کچھ ایونٹ کی بورڈ کے بھی ہو سکتے ہیں وہ مووس کے بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہارڈ ویر ہیں اگر وہ کوئی ایونٹ پر فارم کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے ضرور کنٹرول کیے جائیں گے اس کو اگر ہم فارم کے اوپر ڈیزائن کرنا چاہے تو ہم ان سارے جو اپجیکٹ ہیں ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں فار ایزمپل یہ ہمارے پاس آئی ڈی ہی ہے اس کا ایریا ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر سب سے پہلے یہ جو پوائنٹر ہے یہ تو ہم خود بھی یوز کر رہے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی پکچر باکس بنانا ہے مثلا آپ نے یہاں پہ چاہتے ہیں کہ فارم کے اوپر پکچر لگی ہوئی ہو جو واضح ہو جائے لیکن ہم یہاں پہ جب پکچر لگانا چاہیں گے تو اس کی کوڈنگ میں جا کے اس کو لگا لیں گے ابھی ہم صرف جو ہمارے پاس ٹول باکس ہے اس کے اوپچیکٹ کو دیکھ رہے ہیں کس طرح نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹیکس باکس ہے کہ ہم کو ٹیکس باکس بنائیں گے اور اس میں جیسے فارم اگرہ بناتے ہیں تو اس میں کوئی نیم فرس نیم سیکنڈ نیم اگرہ لکھتے ہیں اور جیسے یہاں پہ ٹیکس باکس اس کا پلیس ہولڈر ہے اور یہاں پہ پراپرٹی ونڈو کے اوپر ہمیں یہاں پہ اس کا کیپشن نظر آئے گا کہ ہم اس کے اوپر کیا لکھ سکتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ ٹیکس باکس ہولڈر ہے ٹیکس باکس ہولڈر ہے اس میں فیلال وہاں پہ پراپرٹی کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم سیٹ کرتے ہیں لیبلز کہ ہم اس کا لیبل کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ مطلقسم کے لیبلز ہیں جو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اب اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس لیبل کی کیپشن پراپرٹی ہے اس کو پراپرٹی ونڈو میں جا کے چیز کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا نیم ہے یہ ہم نے اس کا لیبل رکھا ہوا ہے نیم یہ لیبل ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں فریم لگا سکتے ہیں جیسے ہم ایک بڑا سا فریم سیٹ کریں گے اور اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں انسٹ کر سکتے ہیں نئی چیزیں لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ایک بٹن ہے یہ بٹن بہت امپورٹن ہے کلکی ونڈ کے اوپر یہ کام کرتا ہے مثلا ہم فریم کے اندر اس بٹن کو فیلال لگا لیتے ہیں کہ یہ بٹن کیا کام کریں بائیڈ فارڈ اس کا جو نیم ہے وہ کمانڈ بن جا رہا ہے لیکن ہم اس کو بھی یہاں پہ اس کی کیپشن پروپٹی میں جا کے اس کا نام جو ہے وہ چین کر دیتے ہیں ہم یہاں کر لیتے ہیں کلک اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھ چیک باکس وغیرہ لگا دیتے ہیں کچھ ویڈیو جیسے ٹرو اور فالز ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں چیک باکس لگانا شروع کر دیتے ہیں چیک باکس ون اگر آپ مزید ایک اور چیک باکس لگانا چاہتے ہیں تو ایک اور چیک باکس بھی لگا سکتے ہیں چیک باکس اسی طرح ہم نے ریڈیو بٹن بغیرہ لگانے ہوتے ہیں اپشن کے لیے اگر بہت زیادہ سیلیکشن چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس میں اپشن میں ریڈیو بٹن انزیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس دوسرا اپشن آجائے گا اس کے بعد ہمارے پاس کمبو باکس ہیں یعنی اگر ہم نے ڈیٹا ترتیب کے ساتھ ایک لسٹ کی فارم میں شروع کروانا ہوتا ہے تو کلک کرنے سے اس کے نیچے ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہانا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ ڈیس سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سے لیکے تھرٹی ون تک یا آپ کوئی منت کے نیم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس لسٹ باکس ہے جس میں ہم جب کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک لسٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی لسٹ 1 لسٹ 2 لسٹ 3 لسٹ 4 اس کو ہم فردر پھر آگے جو ہمارے نیکس لیکچرز آ رہے ہیں ان میں ہم ان سارے ابجیکٹ کے بیک اینڈ کی جو کوڈ ہیں اس کے اوپر ماؤس کی ایونٹ اور کی بورڈ کی ایونٹ انشاءاللہ سیٹ کریں گے اس کے بعد اگر ہم ونڈوز میں دیکھیں تو ونڈوز کا سائز کم زیادہ ہوتا رہتا ہے اور اس انٹر سکرول بار ہے لیٹس پوز ہم اس کو یہ ہی پہ سیٹ کر لیتے ہیں پر ایز ایک اور ورٹیکل کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ اس کی جگہ بنا لیتے ہیں ورٹیکل کو اجسٹ کرنے کے لیے کہ اگر ہماری ونڈو کا سائز بڑھ جائے گا جس کے اوپر ہمارا نظر آ رہا ہے تو وہ یہاں پہ سیٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے کوئی ٹائمر وغیرہ سیٹ کرنا تو یہ اس کا آپشن ہے لگا لیتے ہیں اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈرائیو جس باکس جیسے آپ کوئی ڈرائیو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ سی ڈی ڈی ڈرائیو جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائیں کہ یہ ہمارے پاس ڈرائیو ہے سی ہے ابھی فیلال سی ہے بائٹ اپارٹس نے دی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر ہم ہمارے پاس فولڈر آپشنز ہیں جیسے آپ ڈاکومنٹ کے فولڈر میں جاتے ہیں تو مزید فولڈر اور آپ کو اس میں مائی پیکچرز، مائیکروسافت جو چو کچھ بھی بڑا ہوا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ملکسن کی شیفز ہیں جو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں جیسے سرکل ہوتا ہے پیرلل گرام ہوتا ہے اور جو بھی ہم ایم ایس آفیس ورڈر میں جو شیفز نظر آتی ہیں یا پینٹ برش میں نظر آتی ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ ایک کسی نہ کسی شیف میں ہیں لیکن بائی ڈپالٹ اس میں ریکٹینگولر آپ کو شیف شروع میں نظر آئے گی اور اس کے بعد لائن ڈرائ کر سکتے ہیں کہ آپ جہاں پہ لائن لگانا چاہتے ہیں جیسے ویب پیج پیو پر ہوریزنٹل لائن ہوتی ہے یا انڈر لائن ہوتی ہے بغیرہ بغیرہ اور اسی طرح اگر آپ کوئی ایمج بغیرہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں پرٹیکولر سنگل ایمج تو اس کے لئے آپ ایمج کا اوبجیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اگر آپ ڈیٹا بیس اٹیج کرنا چاہتے ہیں اور مزید ڈیٹا اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اوبجیکٹ بھی اس میں کریئٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ OLE کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی اٹیجمنٹ اس کے ساتھ مستل قسم اوبجیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں جو لیندھی اوبجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ ڈیفائن کریں گے یہ تو ہمارا تھا سارا لسٹ باکس کے حوالے سے کہ ہمارے پاس ٹول باکس میں کون کون سے اوبجیکٹ آ رہے ہیں اب اس کے بعد ہم پروپرٹیز ونڈوز کی بات کریں گے جو کہ کسی بھی اوبجیکٹ کی اوپر جو پروپرٹیز ہیں ان کو سیٹ کرتی ہے فار ایزمپل اگر ہم نے کوئی بٹن وغیرہ بنایا تو یہ ایک اوبجیکٹ ہے اب اس اوبجیکٹ میں ہم نے اس کا کلر چینڈ کر سکتے ہیں اس کا سائز چینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا نیم چینڈ کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے اس کے وہ کیپشن پروپرٹی میں جا کے اس کا نیم چینڈ کیا تھا اور اس کے علاوہ ہمارا جو بھی اوبجیکٹ ہے اس کی ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں وہ ڈسکرپشن اس پروپرٹی ونڈو کے نیچے نظر آئے گی اس کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈسکرپشن کیا بتا رہی ہے یہ اوبجیکٹ کیا چیز ہے اور اس میں ہمارے پاس جب کوئی ہم پروپرٹی ونڈو کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم اس کے جتنی بھی پروپرٹی دن کو الفہ پیٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور کٹیگریز وائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون کونسی کٹیگریز میں فال کرتا ہے فار ایگزمپل ہمارے پاس یہ والا ایک اوبجیکٹ ہے تو یہ اس کی پروپرٹی کمانڈ ونڈو ہے اس میں ہم اس ساری چیزیں اس کی اپیرنس دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک کلر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ڈیفالٹ ویلیو فالز ہے اس میں جا کے ہم نے اس کو کلک کے ساتھ کام کیا تھا تو یہ اس کی پروپرٹی ونڈیو ہے اور نیچے یہ والی جو چیز ہے یہ اس کی ڈسکرپشن ہے کہ ہم جب اس اوبجیکٹ کے اوپر کام کریں گے تو کورڈ کیا ڈیفائن کرے گا اب اسی طرح یہ ہے یہ اس کی ڈسکرپشن چھو کر یہ ڈسکرپشن پین کے اندر اب ہمارا جو نیکس چیز آ رہی ہے انٹر فیس کے اندر جیسے ابھی ہم نے اپنی پروپرٹی ونڈو میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں جس میں ہمارا فارم بان چل رہا ہے اور اوپچیکٹ باکس اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اوپچیکٹ باکس میں چیزیں لئی تھی ان میں سے کوئی ایک پروپرٹی سیٹ کی ہے جیسے پروپرٹی نیم کیپشن آ رہا ہے اور اس کی ویلیو جو آ رہی ہے وہ فارم بان ہے جہاں پریویس ہم نے یہاں پہ اپنے بٹن کی ویلیو کلک کر دی ہوئی ہے اور یہ ڈسکرپشن نیچے آ رہی ہے کہ یہ ڈسکرپشن کیا کر رہی ہے مثلا فار ایزمپل اگر ہمارے پاس کوئی بھی پروپرٹی جال رہی ہے فار ایزمپل بارڈر کلر تو یہ شو کرے گا کہ یہ بارڈر کلر کیا ہے اس کا بارڈر کلر کون سا ہونا چاہیے بارڈر کلر کو اگر آپ دیکھیں تو ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اس میں دوبارہ دیکھتے ہیں اس کی وہ پروپرٹی وہاں پہ سیٹ نہیں ہے یہ کوور آر فارم کی پروپرٹی ہے اس کو بعد میں ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس کو ویو کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس پروپرٹی وینڈو وغیرہ اپیئر نہیں ہو رہی ہے آپ نے کوئی اوبجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ پروپرٹی وینڈو یہاں پہ موجود نہیں ہے آپ کسی اوبجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں فار ایزمپل اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے ایک فارم ہم کریئیٹ کرتے ہیں فائل نیو پروجیکٹ اور اس میں سٹینڈر ایکسی فائل سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس فارم کے اوپر جو ہم نے کوئی سا بھی اوبجیکٹ لگایا ہے اس کی پروپرٹی وینڈو نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ کی ہے فاندر ایزمپل تو ہمارے پاس اس کی پروپرٹی وینڈو جو ہیں جو ظاہرنی کا شارٹ کٹ یہ آپ کی پروپرٹی بھی اپرین ہواں مگو ہوگی اس کی اوپر کے کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اوبارال فارم فارم 1 یہ ہمارے پاس راتے پاس ایسا بٹن کی مشکل ہے یہ ہمارے پاس فارم کی مشکل ہے فارم کی بیٹر کا جو سٹائل ہے نمی شرور ریگر کلر میں آتے ہیں یہاں بزیر کلرز ہوتا ہے ولی اگر آپ کو سے بزیر کلرہ 7 لیٹس آجائیں بخصوصوصوصووصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوط شرورہ اور قیمت قیمت قماری لکڈب عزتی ��들이 جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب لے آؤٹ کیا چیز ہے لے آؤٹ ہمارے پاس یہ چیز ڈیفائن کر رہتا ہے کہ جو ہم نے فارم بنایا ہے اور اس کے اوپر جو مختلف قسم کی اوبچیکٹ لگائے ہیں ان کی پوزیشن کان سیٹ ہو رہی ہے یعنی وہ سکرین کے اوپر کس جگہ کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے اس میں کون سے جو فارم ہے وہ اوپن ہے اگر ہمارے پاس ایک پروجیکٹ شر رہا ہے جو پروجیکٹ ون کے نام سے ہے تو اس میں جو فارم ہے وہ کتنے ہیں اور ان کا کوڈ کیسا ہے اور اس میں لگے ہوئے اوبچیکٹ کیسے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہم اسی میں ایکسپلور ونڈو کے اوپر کام کرتے ہیں ایکسپلور ونڈو میں ابھی ہمارے پاس کوئی فارم نہیں ہے تو اس میں دوبارہ جاتے ہیں نیو فارمیں کریئٹ کرتے ہیں اور یہ فارم ہمارے پاس کریئٹ ہو گیا اور اس کے اوپر یہ ایک اوبچیکٹ بھی کریئٹ ہو گیا بٹن کے نام سے تو اب ہمارے پاس یہ پروجیکٹ کی جو ایکسپلور ونڈو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ فارم ون ہے اور یہ اس کے ٹوگل فولڈر ہے جو کہ اس کو ہائٹ کرتا ہے اس کو شو کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اوبجیکٹ کیا ہے اوبجیکٹ اس کے اوپر ایک لگا ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوڈ کیا ہے اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں اس اوبجیکٹ کا کوڈ اور اس فارم کا کوڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ فارم کس کوڈ سے آیا ہے اور یہ بٹن کس کوڈ سے آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کمانڈ کلک کی مدد سے اس کے کوڈ کو سیٹ کیا یہ بلٹ ان کوڈ ہوتے ہیں جو یہاں پہ کسی بھی اوبچیکٹ کے بیک سیٹ پہ موجود ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں ہم اپنی کوڈنگ وغیرہ کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے نیکس لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے سیٹ کرتے ہیں پرائیویٹ سب کمانڈ کلک کیا ہے اور یہ جو سب روٹین کیسے انڈ ہو رہی ہے یہاں پہ وہ دوبارہ اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ اوبچیکٹ کو ہم کیسے کرتے ہیں ان کا کوڈ کیسے دیکھتے ہیں اور فولڈر کو ہم کیسے ٹوگل کرتے ہیں ٹوگل فولڈر میں انکہیں ہمیں اٹھا پیسٹ ٹوگل کرتے ہیں جو ہماری ونڈو نظر آ رہی ہے جس کیوپر ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کی ہم کوڈنگ کر رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں کیسے نظر آتی ہیں اور اگر ہمارے پاس یہ ڈسکریپشن بھی ختم ہو جاتی ہے یعنی ہم ایکسپلور ونڈو کو نہیں دیکھ پتے تو اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے ہمارے پاس ہے وہ کنٹرول آر اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اس کو یہاں سے ختم کرتے ہیں تو کنٹرول پلس آر کلک کرنے سے یہ واپس آ جائے گی کوڈ ونڈو کوڈ ونڈو جو ہے یہ بسیکلی جو ہم نے فارم کریئٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو اوبجیکٹ وغیرہ لگایا وہ ہوتا ہے اس کا کوڈ شو کرنے کے لیے کوڈ ونڈو کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اوپر ویڈیو بیسک کی کچھ سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہوتی ہیں کوڈ وغیرہ کچھ پروگرامنگ کی ہوتی ہے جس میں کوئی سپ کوڈ ہوتا ہے جو رن ہوتا ہے اور اس کے رن ہونے کے اوپر ہمیں کوئی آورپوٹ ملتی ہے اگر ہم اس کو خود سیٹ کرنا چاہیں ہم خود اس کی کوئی آورپوٹ بنانا چاہیں فار ایزمپل ہم پھر سے ایک پروجیکٹ گیٹ کرتے ہیں نیو پروجیکٹ لیتے ہیں اس کو ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم کوئی بٹن وغیرہ سیٹ کرتے ہیں جو امپورٹنٹ اوبجیکٹ ہیں ان میں لیبلز ہیں فارمز ہیں اور ہمارے پاس بٹنز ہیں ان کے اوپر ہم موسٹلی کام کریں گے اور آگے کچھ ہے اگر ہمیں ایک آدھ پروجیکٹ ابھی بناتے ہیں تو اس میں ایک آدھ اوبجیکٹ اور آجے گا جس کی کوڈک ہم دیکھ لیں گے فار ایزمپل میں اس بٹن کے بیک سائٹ کے اوپر اس کے ایونڈ کے اوپر کچھ شو کروانا چاہتا ہوں کچھ ڈیٹا بغیرہ شو کروانا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر جب ڈبل کلک کروں گا تو مجھے اس کا کوڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ بیسیکنی میرے پاس ایک کوڈ وینڈو ہے جس میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کا کوڈ کیا ہے اب اس میں میں جو کچھ بھی لکھوں گا وہ مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کلک کی وینڈ کے اوپر اب اگر ہم کوئی اپلیکیشن ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس کے سٹیپس کیا ہیں ویجوال بیسیک کے اندر جب بھی آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن ڈیویلپ کرنی ہے کوئی پروگرام بنانا ہے کوئی سوفٹر بنانا ہے کوئی گرافیکل یوزر انٹر فیس کی اپلیکیشن سیٹ کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا یوزر انٹر فیس دینا ہے جیسے فارم کی شکل میں ہم نے اس کے اوپر مطلق قسم کے اپجیکٹ لگائے ہیں ان اپجیکٹ کے اوپر ہم مطلق قسم کے ایوٹ جب فارم کرتے ہیں تو وہ جو انٹر فیس ہے وہ اس کے ایوز ہمیں کوئی آوٹپٹ دیتا ہے اس کے بعد جب ہم کوئی فارم وغیرہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کی پراپٹی سیٹ کرتے ہیں پراپٹی بھی ہم نے سیٹ کر دیکھنی فارم بھی بنا کے دیکھ لیا اور اس کے بعد جو آبجیکٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کے اوپر ڈیول کلیک کرتے ہیں یا پروجیک ونڈو میں جا کے اس کے کوڈ کو چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے ساتھ اپنے کوڈ کو بھی اٹیج کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک 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 زیادہ آگیا ہے جس میں ہم نے کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہے کوئی ویڈیول بیسے کے اندر ایک کوڈ ڈیولپ کرنا ہے اور اس کی آوٹپٹ دیکھنی ہے اور اس کے لئے ہم تینوں گام کریں گے یعنی اس کے لئے انٹرفیس بنائیں گے اس کی پروپٹی سیٹ کریں گے اور پروپٹی سیٹ کرنے کے بعد اس میں کچھ کوڈنگز بغیرہ بھی کریں گے فار ایسیمپل یہاں پہ نیکس پیج کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا کوڈ کیسے اٹیج کرنا ہے اگر ہم پریویس میں تھوڑا سے دیکھیں تو ہم سب سے پہلے ایک انٹرفیس بناتے ہیں فار ایسیمپل انٹرفیس یہاں پہ بنا ہوا ہے اسے ایک دفعہ تک کرتے ہیں اور نیا انٹر اس پروڈیٹ کو کرتے ہیں سٹینڈر ایکسی کیوٹیبل پروڈیٹ نیا لیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کیا اب ہمارے پاس جو انٹرفیس ہے وہ فارم ون کے نام سے نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے ایک فارم ایک فارم لیں اور اس کے اوپر ایک بٹن جنریٹ کریں اور جب ہم بٹن کو کلک کریں تو میسج پر اپیر اور فارم کی اوپر ہمیں میسج ملے یعنی یوزر جب بٹن کو کلک کرے تو اس کو اس فارم کی اوپر میسج ملے کہ آپ نے اس بٹن کو کلک کیا ہے یا آپ فار ایسیمپل وہ کہتا ہے کہ جب آپ اس کو سٹارٹ کریں کمانڈ بٹن کے اوپر کلک کریں تو آپ کے جو سیٹ پروپرٹیز ہو جو آپ کے فارم کی سیٹ پروپرٹیز ہو وہ ہو مائی فرسٹ وی بی پروگرام اور جب آپ کسی بٹن کو کلک کرتے ہیں یہاں پہ تو جب آپ بٹن کی سیٹنگ کریں گے تو اس بٹن کی نام لکھا ہوا ہو کلک می جب آپ کلک می کی اوپر کلک کریں تو آپ کو میسیج ہو ویلکم ٹو وی بی یہ ہمارا پراجیکٹ ہے اس کو ہم اب پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں فار ایسیمپل ہمارا فارم تو یہ بن چکا ہے اب فارم کی پروپرٹیز ونڈوز کی اوپر ہمیں اس کا نام فارم ون نظر آ رہا ہے اور اس کے جو کیپشن نام ہے وہ آ رہا ہے فارم ون یعنی یہاں پہ ہم اس کا نام وہ کر دیتے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے فار ایسیمپل ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ جاری ہے می فسٹ وی بی پروگرام تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں می فسٹ وی بی پروگرام می فسٹ وی بی پروگرام یہاں ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک بٹن یہاں پہ سیٹ کرنا ہے اوبچیکٹ سیٹ کرنا ہے اب اس اوبچیکٹ کا جو نام ہے وہ بھی ہم چینج کریں گے اب ہمارے پاس یہ چیز ہے اور اس کی اگر ہم کیپشن میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا اب کلک می کلک می اب یہ سیٹ ہو گیا اب ہم اس کے بیک اینڈ کی اوپر جب اس کو کلک کریں گے فار ایسیمپل ابھی کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور اس کو جب ہم یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے سٹارٹ کہ ہم اس پروجیکٹ کو اب رن کرنا چاہتے ہیں یہ رن کا آپشن آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا ہے ایف فائیب موسٹلی اس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے یعنی اگر آپ ایف فائیب پریس کرتے ہیں تو یہ رن ہو جائے گا رنے ہونے کے بعد جب ایکسیکیوٹ ہوگا تو جب ہم اس کی اوپر کلک کریں گے تو ہمیں کوئی میسیج نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم ایک سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں جس طرح سی کے اندر ہم ایک فنکشن استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ لکھنے پڑے گی ایک ورڈ لکھنا پڑے گا جس کا نام ہے اس کی کوڑنگ پہ اب ہم یہاں پہ اس پروجیکٹ کو روکیں گے سٹاپ کریں گے بریک بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کو سٹاپ کریں گے تو یہ ہمیں اب اس پروجیکٹ کو اس نے روک دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ ڈیزائن ویو کی اوپر آ گیا ہے کہ اب ہم اس میں ڈیزائن کیا کرنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں پھر ہم اس کو رن کرتے ہیں تو جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کو روکنے کے لئے ہم اس پروجیکٹ کو ابھی سٹاپ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کا کوڈ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کا کوڈ کیا ہے سوئی یہ ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا یہ جو بیس ایک اوپر فارم کے اوپر ہمارا جو فارم کا نیہ میں this is my first first vb i think my first vb program اس کے اوپر بٹن object سٹ کیا اور اس کی property سٹ کی click me click me click me کے اوپر کلک کرنے سے ہمارے پاس وہی کوڈ آ گیا اب ہم اس کے اوپر ایک message کی کوڈنگ کریں گے اس کے لئے print اور double quotes کے اندر ہم وہ سٹنگ سٹ کریں گے جو ریکوائر ہیں welcome to vb یہ ہم یہاں پہ شوک کروانا چاہتے ہیں click کے وطن پر start ۔ ۔ اب ہم اس کو run کریں گے یہ ہم design view کی اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو run کرتے ہیں start کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اب اگر ہم اس کو click کریں گے تو ہمیں یہ message show ہو رہا ہے یہ message ہمیں اسی ویلکم فارم ہم نے بنایا اس کے اوپر چھوڑ رہا ہے اب ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں انڈ کر دیتے ہیں پھر رن کرتے ہیں ہم دوبارہ اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں اب یہ ایونٹ ہم جتنی دفعہ کلک کریں گے اتنی دفعہ اس ایونٹ کے اگینس جو ہمانی سٹیٹمنٹ ہے وہ ایکزیکیوٹ کر رہی ہے اور اس کو شو کر رہی ہے ہم اسی مسج جو پ infused پíchٹن میں تطلقے ہاتھی لیکن اخری ہے ہم کچھر کچھ اس میکسین پر نظر رہ جانتے ہیں ہم آپ یہ رہی ہے اگر ہم چرے دفعہ کر رہی ہے ہم اس آپ کو بن جلس تک کرنے میں جانتے ہیں تو ہمی اس اگری پس کلک ایونٹ کے اندھی پر نظر کر رہی ہے ہم Hans assim 2018 جاؤپ کر رہی ہے اور اس کی کوڈنگ میں جاتے ہیں اور آئی ٹھنک اس کا ہے میسیج باکس اور اس کی بیسٹنگ میں ویجو لکھی جاتی ہے ویجوال بیسک اس کو راند کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہمیں یہ ایک میسیج باکس آجے گا جس کے اوپر لکھا ہو رہا ہے اوکے اب ہم اس پورے پروگرام کو جو ہم نے یہاں پر بنایا ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں سیو کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے آپشن موجود ہیں جو ہم سیو کروا سکتے ہیں اس فائل کو جب کوئی پروجیکٹ ہم بنا لیتے ہیں تو اس کو سیو کرنے کے لیے ہمیں اس پروجیکٹ فائل کو بھی سیو کرنا پڑتا ہے اور اس پروجیکٹ کی فائل کو بھی سیو کرنا پڑتا ہے پروجیکٹ فائل ہمارے پاس اس پروجیکٹ کے ریلمنٹ جتنی بھی فائلیں ہیں وہ سیو کرتا ہے جو ہمارے پاس فائل ہے جو ہم نے پروجیکٹ فارم بنایا ہے اس کے اوپر جتنے اوپجیکٹ لگے ہوئے تھے ان کی فائل کو یہ سیو کرتا ہے اور اس کی سیٹنگ کو اپنے پاس سٹور کر دیتا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے سیو پروجیکٹ فارم کے اوپر جا کے اس کو سیو کریں گے اور ہمارے پاس ایک ڈائلاک باکس آ جائے گا اور اس ڈائلاک باکس کا جو ڈیفارڈ نیم ہوگا وہ فارم ون ہوگا اگر ہم چاہے تو اس کا نیم چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سیو بٹن کے ساتھ سیو کر سکتے ہیں فار ایسیمپل ہمارے پاس یہی پروجیکٹ ہے جس کو ہم کلک کرتے ہیں رن کرتے ہیں ایکسیکیوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ویلکم ٹو وی بی نظر آ رہا لگ سے ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں اور اس کی کوڈنگ میں جا کے ہم میسج باکس کو ختم کرتے ہیں اور صرف فارم کی اوپر ہی اس کو لکھا رہنے دیتے ہیں ویلکم ٹو وی بی سکتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں اور یہ فارم کی اوپر ہی اب ہم اس پروگرام کو سیو کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑی سی ڈسکرپشن لے لیتے ہیں رن کی اور اس کے بعد بریک کی اور اس کے بعد انڈ کی شاید ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کو لیٹر ہم جب دوسری اگزیمپل کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے اور یہ ہمارا پروژیکٹ بای دفول میں اس کا آرہا ہے فارم 1 ہم سیوڑ کیا فارم 1 ہم سیوڑ کر دیتے ہیں کیونکہ ایک اور پروگرام ہے تو ہم اس کی اوپر اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو فائل کی پروپٹی ہے جس میں اس کے اوپچیکٹ بغیرہ ہیں اس کو اب یہ سیوڑ کر رہا ہے اس کی بھی فائلیں موجود تھیں تو ہم نے اس کو بھی ریپلیس کر دی اب یہ ہمارا جو پروژیکٹ ہے وہ سیوڑ ہو چکا ہے اب ہم ایکجسٹنس جو ہمارے پاس پروژیکٹ ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے دوبارہ سے اگر ہم اس پروگرام کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے جو ایکجسٹنس پروژیکٹ ہے اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو پروژیکٹ پڑا ہوا ہے اب ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو کلک می کی اوپر ہمیں وہی پروگرام دوبارہ مل گیا ہے جس کو ہم نے سیو کیا تھا ابھی تک ہم نے اپنے اس لیکچر میں ویڈیول بیسک پروگرامنگ میں ویڈیول بیسک کا جو آئی ڈی ہے اس کو دیکھا ہے اور اس کے اوپر ایک ہم نے پروگرام جنریٹ کیا ہے ایک پروگرام ڈیولپ کیا ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں جو نئی اگزیمپل ہے اس کے ساتھ کام کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ وہ ہم نے کیسے سیٹ کر دی ہے اور اس کے اوپر ہم تھری بیسک کنٹرول جو ہیں وہ سیٹ کریں گے لیبلز، ٹیکس بکس کنٹرول اور کمانڈ بٹن یعنی بٹن تو ہمارے موسنی پراجیکٹ کا حصہ رہیں گے اور نیکس لیکچر میں ہم آپ کو ویڈیول بیسک پروگرامنگ کا یہ والا جو ساپویر ہے سکس پوائنٹ ٹو اس کو انسٹال کرنا سکھائیں گے کہ کیسے ہم کسی بھی جو آنلین ویب سائٹ ہے اس سے اس پروگرام کو کیسے اپنے کمپیوٹر میں سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد ہم کیسے اس کو انسٹال کریں گے اور انسٹال کرنے کے بعد ہم کیسے اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر سکیں گے تو اس کے لیے ہم جو ہمارا نیکس لیکچر ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں بتائیں گے اور یہ جو اگزیمپل ٹو ہے اس کو بھی اس کے اوپر پر فارم کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہم اس پروگرام کو کیسے آن لائن ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کس ویب سیٹ سے ڈانلوڈ کریں گے اور پھر اس کو انسٹال کیسے کریں گے ابھی تک جتنے طلبہ کے پاس یہ پروگرام موجود ہے اس کے اوپر اس کو ضرور اپلائے کریں اور اس کو ضرور ایکزیکیوٹ کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو سو ملتا ہے